اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کریں گے حضرت امام ابن سیرین علیہ الرحمہ اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے کسی کو بوسا دیا ہے یا اس نے کسی کا بوسا لیا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی اس کے کوئی چاہنے والا دوست جو ہے وہ حاصل ہوگا اور اگر وہ شخص جس کو بوسا دیا ہے یا جس کا بوسا لیا ہے اگر وہ نامعلوم آدمی ہے جس کو پہچانتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے کوئی اجنبی ہے پہلی بار اس کو دیکھا ہے تو یہ کسی ایسی جگہ سے فائدہ ملنے کی دلیل ہے جہاں سے کبھی فائدے کی امید بھی نہیں ہوئی اور اگر معلوم شخص کا بوسا لیا یعنی اس شخص کو پہچانتا ہے جس کو کس کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی سے جو ہے وہ نفع ملنے کی دلیل ہے اس آدمی سے بھلائی پانے کی دلیل ہے حضرت ابراہیم کروانی علیہ الرحمہ اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ کسی مردے کا جو بوسا ہے اس نے لیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مردے کے لیے جو ہے وہ بھلائی یا اس کی دعا سے جو ہے مردے کو آسانی میسر آتی ہے اور اگر دیکھے کہ مردے نے اس کا بوسا لیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی دوست جو ہے وہ اس کو چہنے والا ہوگا اور اگر اس کا الٹ دیکھے یعنی یہ اجنبی مردے کو کسی کو بوسا دے تو یہ کسی مراد کا ادھورہ رہنا بھی ہوتا ہے لیکن یہ تعبیر بہت کم ظاہر ہوتی ہے زیادہ تر بوسا لینا اچھے معاملات کے اندر ہی ظاہر ہوتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں بوسا لینا چار تعبیریں ہو سکتی ہیں اول تو کسی نا امید جگہ سے خیر و برکت کا حاصل ہونا ہے اور دوسرا کسی حاجت کا کسی ضرورت کا پورا ہونا ہے اور دوسرا دشمن پر فتح حاصل کرنا ہے اور چوتھا کسی اچھی خبر کا ملنا ہے یعنی کوئی اچھی خبر بغیرہ جو ہے اس انسان کو ملے گی جس نے خواب کے اندر بوسا کسی کو دیا ہے یا کس کسی کو کی ہے تو ان صورتوں میں اس کو کوئی بلائی کی خبر بغیرہ جو ہے وہ پہنچنے کی دلیل ہے تو بہرحال یہ تقریباً جو ہے ہر اعتبار سے خواب کے اندر کس کرنا کس لینا یہ خواب کے اندر اس کا دیکھنا یہ اچھا ہے اور بلائی ملنے کی دلیل ہے امید کی جا سکتی ہے جو مجموعی طور پر آپ کو تعبیر بتائی گئی ہے اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو کسی خواب کے حوالے سے یا کوئی اور آپ کا سوال ہو تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللزیز مکمل طور پر کوشش کی جائے گی کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ